موسیقی اسلام علیکم لوسٹوک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں کراچی پاکستان کا بڑا شہر ہے لاکھوں لوگ رہتے ہیں مگر آج کل جو کراچی کا حال ہے اس سے ہم سب واقف ہیں خدائی 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 بہت سے لوگ پریشان ہیں بلکہ سب پریشان ہیں تو آج جو میرے مہمان ہیں وہ بھی اس خدائی سے پریشان ہیں تو آئیے ان سے بلاقات کریں اسلام علیکم علیکم السلام یہ مت کریں تو بہتے رہے آپ اسلام علیکم وائیم السلام میں یہ سوچ رہے ہوں کراچی دارو کا کیا ہوگا کراچی دارو کیا آپ دارو پیتے ہیں اب ہے کراچی کو خود خود کے مہنجو دارو کا بڑا بھائی بنا دیا اتی خدائی دو مہنجو دارو میں نہیں ہوئی ہوگی جتی خدائی کراچی میں ہو رہی ہے اس لیے بہلے کراچی دارو کیا دراصل کراچی کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے کون دیکھے گا کون دیکھے گا میرے نواسے کے بوتے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوئی تیزی سے کام نہیں ہو رہا ہے چھوڑو دس میل لمبی سڑک چل لیے یوں دس میل لمبی سڑک کے اوپر کیا دیکھ رہے ہو ان میں کہ دو مزدور بیلچا اور پھاوڑا لیے بس کام کیے چلے جا رہے ہو تم کہہ رہے ہو کہ کام تیزی سے ہو رہا ہے پندرہ دن ہو گئے بھائی پندرہ دن کتنے دن ہو گئے پندرہ دن ہو گئے گھر سے باہلے لکھ لاؤں دیکھ رہے ہو شیو لی بڑھائی کیونکہ جتی دکانیں وہ سب کھدائی کی رینج میں آ گئیں شیو لی بنائی پندرہ دن سے گھر سے باہل نہیں لگلا اور یہاں آپ کے اس پولو گراؤنگ میں آنے کے لیے گھروں کی چھتے جو ہے نا ان کو ٹپ ٹپ کے ٹپ ٹپ کے ٹپ ٹپ کے میں کس طرح سے یہاں پہنچاؤں میرا اللہ جانتا ہے مجھے تو ایک بات کا شبہ ہو رہا ہے مجھے شبہ یہ چل لیا ہے کہ یہ کراچی میں کوئی دھونڈ رہے ہیں جو ان کو ملنی رہا ہے یہ کھدائی میں کوئی دھونڈ رہے ہیں جو ان کو ملنی رہا ہے بس افتداء کی تختی لگاؤ اور کھدائی شروع اب بھائی انتظامیہ نے وعدہ کیا ہے کہ دو مہینے کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہاں دو مہینے میں کیا ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اچھا اور جو میرے سوسر جو ہیں وہ گرے ان کی دونوں لاتے ٹوٹی یعنی کھدائی زخمی ہو گئی تو اس کا کیا ہوگا کیا مطلب ہے مجھے پادا تھا کہ مطلب پوچھو گئے بھائی رات دو بجے کا عمل تھا کتنے بجے کا عمل تھا دو بجے کا عمل تھا دو بجے کا عمل تھا میرے سوسر کا نام مختیار میری ساس نے مختیار مامو سے کہا کہ مختیار تربوس کھانے کا دل کر رہا ہے رات کے دو بجے تربوس کھانے کا دل کر رہا ہے مامو مختیار جو ہے وہ بہت پیار کرتے ہیں اپنی زوجہ سے یعنی میری ساس سے کوئی شرط وغرا لگائی تا تو اب نہیں شرط وغرا لگائی تا بس کہہ لگے کہ رات دو بجے کہہ لگے بھائی مختیار تربوس اب جیسے تمہارے گھر میں کوئی اگر کہہ دے تو ان سے رات دو بجے وہ فرمائش کر دے تو کیا کرو گے تو ٹھیک ہے لیاو گے نا تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کیا شمیم بیگم نام ہے ہماری ساس کا انہوں نے بھائی مختیار یعنی مختیار مامو سے کہا کہ رات دو بجے کہ تربوس چاہیئے پیار بڑا کرتے ہیں اب نکلے اب یہ بھول گئے مامو مختیار یہ بھول گئے کہ گھر کے بلکل بار جو ہے انڈر پاس کے لیے تازہ تازہ ہوئی ہے خدائی بائیس فٹ گہرے گڑے میں پوری رات مامو مختیار پڑے رہے ہیں آپ لوگ کو کیسے خبر ہوئی ہمیں خبر کیسے ہوتی وہ تو ساس نے کیا تھا نا سوسر سے تربوس لانے تو ہمیں کیسے خبر ہوتی ساس کا ہی فون آیا صبح پانچ بجے میں ساس کا فون آیا اور ساس کہنے لگی صبح پانچ بجے مجھ سے کہنے لگی کہ مطین مختیار جو ہے رات دو بجے تربوس لینے گئے ابھی تک لوٹے نہیں ہیں مجھے ہال آ رہے ہیں مجھے ہال آ رہے ہیں پولیس کو خبر کرو اب ون کو کیا پتا کہ تربوس کے شوقین جو ہیں وہ انڈر پاس میں پڑے ہوئے ہیں پھر آپ لوگوں کو کب معلوم ہوا اب وہ یہ کہ تم نے دیکھا ہوگا جب یہ اس طرح کی خودائی کا کام چورو ہوتا ہے ایک بشین آتی ہے جو مو پیڑا کر کے کھوتی ہے دیکھا ہوگا ہہہہہ ایسے مٹی میں نےFA عاؤتی ہی لوگ کر گیا سمجھلوہ ہی دیکھا ہے ہہہہہہہہہہہہہہہہہہ Chinese ایسے نےڈرٹی وہ مشین کا گھیرہ چلتا تھا مشین گئی ہوں اب جب مٹی کھیچی ان نے اور جب یوں موڑ کے یوں پھیکا نا لو بھئی اس مٹی میں سے مامو مختیار یعنی میرے سسر بھی گرے مزدور چیخا بھئی یہ تو آدمی ہے وہ مزدور نہیں جو ایک پیئے کی ٹرالی کی اوپر سمنٹ یوں کر کے یوں کر کے جو لے کے جاتا ہے اب مرتا کیا نہ کرتا نہ ٹیکسی مل لئیے نہ وہاں پر ایمبولنس آ پا رہی ہے خدای کی وجہ سے سارا کچھ جمبل چل رہا ہے ہم نے تھوڑی میں ہاتھ ڈال دی ہے مزدور کے ہم نے کہا کہ بھائی کسی طرح بھی ہمارے سسر کو اس ایک پیئے کی ٹرالی پر ڈال کے اس کو ٹیکسی تک پہنچا دوں اب بھائی وہ ٹیکسی تک تو پہنچنی تھا کسی طرح اب خیر کیا ہوا کہ اٹھایا ان کو ڈنڈا ڈولی کر کے سسر کو اس ایک پیئے والی ٹرالی میں ڈالا اور لے کے ہم بھگے اب آوازیں دے رہے ہیں بچ کے ہٹنا بھائیہ اوہ آیا ہزا دیکھ کے بڑی مشکلوں سے ٹیکسی تک پہنچے لیکن نا دیکار کیونکہ ٹیکسی چلے گی تو کہاں چلے گی کیونکہ ٹرائفک تو پورا جمبل ہے اب کیا ہوا ہم نے مزدور کی پھٹھوڑی میں ہاتھ ڈالا ہم نے کہا بھی لے چلے اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کس کام آ جائے لاتے ان کی ضائع ہو جائیں گی اب وہ جانب دے بھاگ دے بھاگ دے بھاگ ہم پہنچ گئے ادھر کیا نام زیاودین اسپتال میں اب جارہ سوچو کتہ ٹائم لگا ہوگا میرے گھر سے اگر زیاودین اسپتال اگر دوڑ کے جائیں تو تین منٹ کا رستہ ہے اور اگر ٹیکسی سے یا امبولنس سے جائیں تو میرے خیال دو منٹ کا ہڈلی کتہ ٹائم لگا ہوگا تم بتاؤ تم سے آنے ہو تم بتاؤ ادھا گھنٹہ جمبل تھا تین گھنٹے لگی تقریبا تین گھنٹے وہ اسی ایک پئیے کی ٹرالی پر تھے مزدور بھاگ رہا ہم لوگ ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ٹرافک اتنا زیادہ جمبل تھا کہ کبھی کبھی وہ ٹرالی آگے رکل جاتی تھی ہم لوگ پس جاتے تھے پھر ہم بھاگتے تھے رکو رکو کر کے بھاگتے تھے اب کیا سین کیا ہوا جو سین سننے والا ہے بھائی انور وہ یہ تھا کہ مزدور نے اسی وقت گیلی سیمنٹ جو ہے وہ ڈالی تھی جس وقت مامو جو ہے مشین نے جب مامو کو نکالا نا ریت کے ساتھ تو اسی وقت اس نے گیلی سیمنٹ جو ہے وہ ڈالی تھی کیوں کر کے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی اس کو دھو دھلا کے پھر مامو کو دھرتے اس کے اندر لیکن اب جلدوازی تھی ایک دم ٹینشن ہو گئی تھی ایک دم پریشان چل لے تھی سب یوں ڈال دیا اب تین گھنٹے کا جو سفر چلا اس میں کیا ہوا کہ سیمنٹ گئی سوک سمجھے نا سیچویشن اب سیمنٹ سوک گئی اب جب امرجنسی میں ایک پیئے کی جب وہ گاڑی جا کے روکی اب پانچ آدمی امرجنسی کے مامو کو یعنی میرے سسر کو ٹرالی میں سے کھیج گئے لکالے کی کوشش کر رہے ہیں اب ٹرالی کہے میں تو تجھے نہیں چھوڑوں گا معلوم ہے کیوں کیوں اصل میں مامو کا پاجامہ جو تھا وہ ٹرالی سے چپک کیا اب بھائی دیکھو ویسے بھی کھدائی ہو رہی ہے پورے شہر میں لوگ ہی وہاں ڈاکٹروں نے کہا لاؤ چھینی ہے توڑا لاؤ اب ٹرالی میں آدھی ٹرالی خود رہی ہے اور مامو کے بھی ٹھک پڑ رہی ہے ٹھکا اب جو سفر تین گھنٹے کا تھا اس تین گھنٹے میں مامو نے جو خودائی کے بارے میں جو باتیں کیے نا میں آپ کو سنانی سکتا جو جو کیا ہے انہوں نے بیسے وہ آدمی بھی ٹھیک نہیں لیکن جو باتیں کی بہتا اب کیا ہے کہ صاحب پاجاما چیپک گیا تھا بڑی مشکلوں سے جناب کھیج کے نکال لیا تو آپ لوگ پاجاما اتار دیتے کیا کہتے ہو آپ لوگ پاجاما اتار دیتے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی یہ شلٹے والٹے پہن کے یہ کہنا بہت سے سوال بہت سے باتیں کرنا بہت آسان ہے مامو کا صرف پاجاما نہیں چپکا تھا دیکھئے کراچی کو تو خوبصورت ہونا تھا میرے بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ کراچی کو خوبصورت نہ کرو لیکن پہلے ایک سڑک پھر دوسری سڑک پھر تیسری سڑک پھر چوتری سڑک اس طرح اس طرح ٹھیک کرتے پوری کراچی کو ایک اٹھے کھوت کے اس کے بخیوں دھر لے گی کیا ضرورت تھی اب میرے گھر کے کنے جو انہوں نے سڑک کھو دی ہے اس کے بعد ایک سرویس روڈ بنائی ہے پتلی سی ایسی پتلی سرویس روڈ بنائی ہے اس اتنی پتلی ہے وہ سرویس روڈ کہ اس پہ اکیلا گدہ بھی گزرتے ہوئے سو دا فس ہو چاہا کہ میاں میں گزروں یا نہ گزروں کہ میں فس تو نہیں جاؤں گا اب کیا وہ پرسو راتے گا ہمارے گھر کی سنیے اببہ میاں گسل خانے گئے باتروم میں گئے دو منٹ کے بعد چیختے کے باہر نکلے میں بھاگا اببہ کے پاس میں نے کہا اببہ کیا ہوا تو اببہ کہاں پر رہے تھے اببہ کہل لگے کہ بیٹا کسی نے شرارت کریے ہمارے گھر کے باہر جو ڈائی ورژن کا بورٹ لگا ہوا ہے وہ اس کو ٹیڑا کر دیا تو میں نے کہا ہوا کیا کہل لگے میرے قدمجے کے سامنے سے ایک رکشہ گزر گیا اور وہ رکشہ قدمجے کے سامنے سے گزر کے گوسل خانے میں دالان میں ہوتا ہوا پچھلے گھر سے فیڈرل بھی ایریا نکل گیا یہ ہو رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کڑاچی کو گفصورت بنا رہے ہیں قدمجوں کے سامنے سے رکشہ گزر رہے ہیں گفتگو جاری ہے آپ اشتہار دیکھیں جی وقفہ ختم ہو چکا ہے اب کیا ہے میری جو مامو ہیں ان کے گھر کے بلکل سامنے بنا ہے فلائی اوور کیا بنائے فلائی اوور اور وہ فلائی اوور جو ہے آ کے ختم ہوتا ہے مامو کے بیٹروم کی کھیڑکی پہ اور مامو ہیں دلی کے ہر دس منٹ کے بعد نادر شاہ بن جاتے ہیں ایک دن پکڑ کے لے آئے اس علاقے میں جس انجینئر نے کام کرا ہے وہ اس انجینئر کو لائے کہ لگے آپ پلنگ پہ لیٹ لٹایا زبردستی پلنگ پہ وہ کہ لگے سامنے سے کھڑکی پہ دیکھ اسے کھڑکی پہ دیکھا مامو کہ لگے ہماری ذاتی زندگی کوئی فضائی مظاہرہ نہیں ہے جس کو سب دیکھیں اب انجینئر کی سنی ہے کیا کہہ رہا ہے مامو سے کہہ رہا ہے آپ کھڑکی سے اپنا پلنگ اٹھا لیں مامو کہ لگے پلنگ تو بعد میں اٹھے گا پہلے میں تجھے ہٹا ہوں اپنی جگہ سے اور اس کے بعد جو کٹس لگائی ہے مامو نے اللہ معاف کرے سنا ہے اس انجینئر نے وہاں سے اپنا تبادلہ کرا لیا مگر اس سارے قصے میں اس انجینئر کا کیا قصور بات یہ دیکھو مکان تو مامو کا پہلے سے ہی بنا ہوا تھا فلائی اور بعد میں بنا تو مامو پلنگ کیوں ہٹائیں قصہ ہے نا کہ مامو پلنگ کیوں ہٹائیں پچھڑکی میں پردہ ڈال لیں نہیں پردہ وہ نہیں ڈال لیں کیوں مامو کا ایک کہنا ہے ان کا ایک غول ہے وہ کہتے ہیں پچھلے اٹھاون برس میں ایک جگہ ہے جہاں سے روشنی آ رہی ہے میں اس پہ بھی پردہ ڈال دوں مامو یہ کام کبھی نہیں کرنے کہ فلائی اوور کی روز ایک ہیٹ نکال لیتے ہیں اور جا کے کالے رنگ سے اس پہ مغلے لکھتے ہیں کل بھی انہوں نے اس پہ جا کے ایک عبارت لکھی کل بھی انہوں نے لکھا جا کے کہ دوسروں کے گھروں میں جھاکنے والوں ابے پہلے اپنے گھروں میں جھاکو کہ ماں کیا ہو رہے ہیں مومانین نے بھی شکایت دھری مومانین مومانین نے بھی شکایت دھری مومانین کہنے لگی کہ ایک بس کا ڈیلیور جو ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور ایسے بال ٹھیک کرنے کے بہانے کوئی تین چار دفعہ ہمیجے سلام کر کے جاتا ہے مامو نے علاقے کے ناظم سے بات کی کریدی بات کری علاقے کے ناظم سے بات کری کہ بھئی یہ سین چل لے آئی یہاں پر تو ناظم کی سنو ناظم صاحب کہل لگے کہ بھئی ایسی اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ ایسا کریں بھابی کو ان کی امہ اببہ کے وہاں پر بھیج دیں وہ ڈریور نہیں آئے گا وہاں پر اب سر شام سے چار پانچ میلے میلے ٹائپ کے آدمی رنگ کرنے کے بانے وہاں پر آکے کھڑے ہو جاتے مامو رو رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ شہر میں ہم سے زیادہ شرافت کی زندگی کوئی نہیں گزار رہے دیکھیں فلای آور تو بن چکا ہے بن چکا ہے نہ اس کو اب ہٹایا جا سکتا ہے نہ تروڑا جا سکتا ہے البتہ مامو اپنا کمرہ تبدیل کریں مامو مار جائیں گے کمرہ نہیں تبدیل کریں گے یہ تو بھول جاؤ وائے انور کہ وہ کبھی کمرہ مارا تبدیل کریں گے اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں ہے بڑے بھی نوٹ ہوئے تھے تو ان کے ایک دوست نے کہا چلو میں تمہیں ایک عامل کے پاس لے جاتا ہوں ایک ٹائپ کے آدمی تھے ان کے پاس لے کے گئے ان کوئی عمل عمل پڑا وہ کہنا لگے کہ گھبراو مت تمہارا کام ہو جائے گا قیامت کے دن یہ فلای آور بنانے والا اور اس کا انجینئر جو ہے ان کے نام آئے آمال میں گناہ لکھے جائیں گے ایسے ماری پھوک جب پھوک ماری تو مامو بل بلا گئے کیونکہ وہ جو عامل صاحب تھے وہ ان کے موں سے بھگارے بہنگن کی خوشبو لکھ لی اور وہ گئی کہہ دیا اپنے دوست سے کہ انہوں نے بھگارے بہنگن کھائے بھائی یہ سارا کچھ پھوکا بھاگی ہوئی اس پر کہلنے کے پانچ ہزار روپے دو مامو کہلنے کے بھیکی اس بات کے فلاہی اور تو اپنی جگہ جب کام ہوگا دونے دونگا پانچ ہزار روپے اس بات پہ پتہ کیا ہوا مامو نے وہیں اپنے دوست کی گدی پکڑی ہوں عامل صاحب کے سامنے اور بھاہر نکال گے لے گا اور سنائے اللہ معاف کرے بڑے مغلب اکی آپ اشتار دیکھیں گفتگو جاری جی بھائی دوسرا بخبہ بھی ختم ہو گیا ہاں بھائی ہو گیا مجھے پتہ ہے تو یہ حالہ ٹھیک ہوں گے بھائی دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں رک تو جائے گی ظاہر ہے ہر چیز کو رک نہیں ہے لیکن یقین مانی یہ اس میں سالوں لگ جائیں گے لمبا کام ہے سالوں لگ جائیں گے اور بڑے عجیب جیب اس سے چل رہے ہیں اس خودائی کی وجہ سے آپ دیکھیں نا میرے پروس کا ہی واقعہ لے لیجی پروس میں بہت شریف آدمی رہتے ہیں عثمان علی خان ان کا نام ہے ونکی زوجہ جو ہے ایکسپٹ کر رہی تھی ایکسپیکٹ ہاں وہی مطلب اولاد ہونے والی تھی ایکسپیکٹ آچہ وہ جو بھی ہے ایکسپٹ تو کر چکی ہیں عثمان علی خان کو آچہ جو بھی ہے ایکسپٹ کیا ہے وہ جو بھی ہے وہ کر رہی تھی اب کیا ہے ونکے ہوا ڈیڑھ بجے رات کو درد شروع عثمان علی خان کے نہیں ہاں یار ایک بات بتاؤ اولاد کس کے ہونے والی تھے اچھا سوری بیگم کے ہوا تو پھر کیا مخاول کر رہا ہوں مجھ سے نہیں نہیں بلکل نہیں میں کچھ کنفیوز ہو گیا ہے اب پورا قصت دوبارہ سے شروع نہ پڑے گا نا میرے پڑوس میں مولے میں رہتے ایک شریف آدمی اب کلیئر سن لو بعد میں پنگے باز ہی نہیں کرنا ایک دفعہ سن لو جو کلیئر بات بتا رہا ہوں بار 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 ہے نا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا اس طرح کا واقع ہے بار بار سنانا اب کیا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک شریف آدمی رہتے ہیں اسمان علی خامین کا نام ہے ٹھیک ہے ان کی بیگم ایکسیپٹ کر رہی چلے کوئی محلہ تو ہے جس میں ایک شریف آدمی رہتا ہے کوئی ہے ایسی بات نہیں ہے بڑے محلے پھر توڑ دیا نفلو اچھا اب آپ بھی کر لیں بات نہیں 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 آپ کر لیں آپ کے محلے میں آپ کر لیں میں میں کیا نو دفعہ کہہ چکوں میں عثمان علی خان بار بیج میں بات توڑو جو تھو بھئی عثمان علی خان جو تھے ان کی بیوی جو ہے ایکسپیکٹ کیا کر رہی تھی ہاں جو کر رہی تھی اب طرح شروع آتے ڈیڑھ بجے اب جائیں تو جائیں کہاں سمجھے گا کون یہاں درد بڑے دل کی صفحہ اب سڑک جو ہے وہ ساری خود ہی بھی ہے اب نہ کوئی ٹرانسپورٹر لیئے نہ کچھ کیسے لے کے جائے اسپطال اب ایک پڑوسی نے مشورہ دیا کہ بھئی ایسا کرو مولے کی مجید کے لاؤڈ سپیکر کے اوپر اعلان کروا دو کہ بھئی یہاں جو لیڈی ڈاکٹر ہے وہ آجا عثمان علی خان کے گھر سمجھلو نا تو اب کیا ہوا کہ بھئی اعلان تو کرا اور اعلان کے بعد ڈاکٹر بھی آئے لیکن چار ڈاکٹر ہے چاروں کو عثمان علی خان نے بدماش کہہ کے بھگا دیا مرد تھے وہ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر کوئی نہیں آئی اب بھئی مرتا کیا نہ کرتا اب صورتحال تو ذرا گمبیر ہو رہی تھی ذرا چل لیا تھا تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی کرسی لاؤ کرسی لاؤ کرسی لاؤ کرسی کے اوپر ان کو عثمان علی خان کی بیوی کو بٹایا گیا چار آدمی انہوں نے یہ پکڑا اور چلے اب خدا ہی ہو رہی یوں 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 ایک ڈھیری کے اوپر جب پہنچے دس منٹ بعد اسی ڈھیری کے اوپر عثمان علی خان اپنے بچے کے کان میں آزان دیتے ہوئے سنائی دیئے اور وہاں پر انہوں نے پردے کے لیے سڑک پہ ایک بورڈ رکھا ہوا تھا اس کو کھسکا کے قریب کر دیا تھا تاکہ پردہ ہو جاؤ اس بورڈ پہ ادھر سے پڑھنے میں آ رہا تھا ورک ان پروگریس یہ اس طرح کے سارے قصے آپ کے جاننے والوں کے ساتھ ہوئے اور تو کئی سے شکایت نہیں آئی جن 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 کو موقع ملے شکایت کا تو وہ کر رہے مجھے ملا موقع میں کر رہا ہوں شکایت تو ہوئے جو قصہ ہوئے وہ ہی تو چل جائے اب ایک عجیب درگھٹنا ہوئی اب یہ لفظ میں نے کیوں استعمال کر رہا بھی اس کا بھی پتہ چل جائے گا ہماری علاقے میں ایک صاحب رہتے ہیں بڑے بازوخ ہیں ونو نے ہندو پاک امن مشاعرہ کروایا علاقے میں اب ہر جگہ تو کھدائی ہوئی ہوئی ہے جہاں ان کا گھر تھا جہاں مشاعرہ رکھا تھا سڑک سے ذرا آگے بیچ میں ایک گھڑا تھا اب وہاں سے کوئی آ نہیں سکتا تو ونو نے کیا کریا ایک پتلا سا لکڑی کا پھٹا یوں رکھ دیا گھڑے کے اوپر ایک دیا امن کا ادھر روشن کر دیا ایک دیا ادھر روشن کر دیا کیونکہ لائٹ جو تھی وہ گرمی کی وجہ سے لوٹ شیٹنگ چل رہی ہے اندھیرہ گپ خیر صاحب اب وہ کھڑے ہو گئے منتظیم جو دے ہیں یہاں اس طرح پھٹے کے ٹارچ مارتے تھے انڈیا کے بھی شائر آئے تھے آئی 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 حمید جبلپوری صاحب آئی 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 آ کہ کھانا شروع ہونے والا تھا اس سے پہلے ایک آواز آئی اب سوچو بھلا یہ آواز کس کی تھی نہیں پتا نا مجھے پتا ہے وہ آواز تھی بارجی جو دیغ لے کے آ رہا تھا جس میں تھی بیریانی اس پتلے پھٹے پہ بیلنس اس کا ہوا خراب پہلے گئی دیغ پھر دیکھ کے اندر وہ بارچی اور جناب بلونڈے محلے کے بھاگے بھاگے آئے گر گئی گر گئی دیکھ گر گئی دیکھ گر گئی ایک ہندوستانی شاعر سے مو سے نکلا بھائی کچھ بیریانی بچی کہا ہے بھر چپ جاؤ چپ جاؤ چپ جاؤ سارے منتظم نیچے کھڑے میں بچوں کو اتارا اب کیا ہے وہاں سے نکال لکھال کے وہ بوٹیاں لکھال لکھال کے یوں پھیک رہے ہیں اوپر اور اوپر منتظم کیچ کر رہے ہیں پلیٹ میں رکھ رہے ہیں یہ پھیک رہے ہیں یہ کیچ کر رہے ہیں یہ رکھ رہے ہیں جب یہ عمل تقریباً ختم ہوا تو نیچے گھڑے میں سے آواز آئی ایک ہندوستانی شاعر کی ابے مجھے لکھالو مجھے جم خان آ جانا ہے مشاعرے میں مجھے لکھال کے لکھال کے لکھال کے لکھے مشاعرہ بھی شروع میں دے رہے کچھ کھا لو کے لکھے نہیں میں بیڑیاں نہیں کھا جو کہا ہوں بھائی وہاں اندر کافی ہے یہ ہوا چلیں کدر نہیں نہیں یہ کراچی انشاءاللہ خوبصورت ہوگا بہت جلد ہوگا اور یہ سڑکیں وغیرہ سب ٹھیک ہو جائیں گی تو جس دن سڑکیں ٹھیک ہوں گی میں آپ کو دوبارہ سفت دوں گا آپ تشریف رائیے کر میرے پروگرام بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے یاد دی جی خدا پس موسیقی موسیقی موسیقی